موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز آزاد کشمیر میں بارشوں اور برفباری سے جانبہک افراد کے لوہکین کے لیے امداد کا اعلان شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ٹی میں تشکیل دے دی ہیں تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے ہمیں کڑوے فیصلے کرنے ہیں اور وہ اشرافیہ کے لیے ہوں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے عزاز میں الودائی گارڈ آف آنر پیش تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ سمینہ علوی بھی موجود تھی ڈاکٹر عارف علوی نے ستمبر 2018 کو صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا پنجاب اسمبلی مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن کا احتجاج اپوزیشن کی جانب سے سپیکر ڈائس کا گہراو کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری سیٹوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے آئی ایم ایف کا دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن پاکستان بھیجنے کا اندیا جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کی تکمیل ترجیح ہے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پولیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد جمہو کشمیر میں بارشوں اور برفباری سے جان بہق افراد کے لوحکین کے لئے امداد کا اعلان کر دیا وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد جمہو کشمیر میں بارشوں اور برفباری سے جان بہق افراد کے لوحکین کے لئے امداد کا اعلان کر دیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جان بہق ہونے والوں کے خاندانوں کو بیس بیس لاکھ جبکہ سخیوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے قدرتی آفت میں جن کے مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ان کو سات لاکھ اور جن کے مکانات جزوی تباہ ہوئے ان کو ساہی تین لاکھ روپے معافظہ دیا جائے گا دورہ مظفر آباد کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد جمہو کشمیر میں شدید بارشوں اور برفباری کے متاثرین سے ملقات کی اور امدادی چیک تقسیم کیے اس موقع پر آزاد جمہو کشمیر میں شدید بارشوں اور برفباری کے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قدرتی آفت میں آزاد کشمیر کے آٹھ افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں آج میں یہاں اظہار تازیت اور افسوس کرنے آیا ہوں اللہ مرہومین کی مغفرت اور زخمیوں کو جلد سے حتیاب کرے شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے وزیراعظم آزاد کشمیر انڈی ایم اے کے ساتھ مل کر سروے کریں گے رمضان شریف کی آمد آمد ہے تیرہ مارچ کو نقصانات کی تمام رکوم سروے کے بعد گھروں میں پہنچا دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت انسان کے بس سے باہر ہے یہ اللہ کا نظام ہے اس کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جب تک متاثرین گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے متاثرین کی معاونت حکومت کی ذمہ داری ہے ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفت سے جو زخمی ہوئے ان کی رکوم بھی تیرہ مارچ کو پہنچ جائیں گی ان علاقوں کے لئے خاص طور پر اینڈی ایم اے کو ہیلیکاپٹر مہیا کر رہے ہیں قدرتی آفت میں ہیلیکاپٹر جیسی سہولت پوری دستیاف ہوگی صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ آزاد کشمیر پاکستان کی شہرک ہے یہی قید آزم نے فرمایا ہے کشمیری لوگ مشکل کی گھڑی میں خود کو اکینا نہیں پائیں گے جو اعلانات کیے ہیں ان کی تکمیم تاریخ پر مکمل ہو جائے گی یہاں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی الہدہ میٹنگ کروں گا وزید آزم کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمارے دو کروڑ سے زائد بچے اور بچے سکولوں سے باہر ہیں صبائی حکومتوں کی مشابرت کے بعد تعلیم کے لیے انتظامات کروں گا مساجد میں بھی تعلیم کے حصول کے لیے انتظامات کیے جائیں گے مواسطاتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کس طرح کمیونکیشن ٹریڈ اور ضروریات پوری ہوں گی شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں کروے فیصلے کرنے ہیں اور وہ اشرافیہ کے لیے ہوں گے جو قومیں کسی وجہ سے تباہ ہوئیں وہی دوبارہ زندہ ہوئیں قوموں نے اپنی شکست کو محنت اور مسلسل محنت میں بدلا اللہ نے ہمیں ذرخیز زمین دی ہے آزاد کشمیر میں قدرتی مادیان کے ذرخائر ہیں آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دن رات محنت کر کے قوم کو یکسو کرنا ہے نفرتوں کے بجائے محبتوں کے پھول نچھاور کرنے ہیں ذاتی پسند نا پسند کو چھوڑ کر پاکستان کے مواد کی خاطر اکھٹا ہونا ہوگا آئندہ سالوں میں پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہوگا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے عزاز میں الویدائی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے عزاز میں الویدائی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی تقریب منقرد ہوئی صدر مملکت کو مسلحہ آف آنر کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ سمینہ الوی بھی موجود تھی یاد رہے کہ ہفتے کو صدر مملکت کے انتخابات کے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی اپنے عہدے سے سبک دوش ہو جائیں گے نئے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق صدر عاصف علی زرداری جبکہ سنے اتحاد کانسل کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوان ہیں خیال رہے کہ صدر مملکت عارف علوی کی پانچ سالہ آئینی مدد آٹھ ستمبر دوہزار تیس کو ختم ہو چکی ہے ملک میں نگران سیٹ اپ ہونے کے باعث عارف علوی صدر پاکستان کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے ڈاکٹر عارف علوی نے ستمبر دوہزار اٹھارہ کو صدر پاکستان کی حیثیت سے حلب اٹھایا تھا اور ان کے عہدے کی پانچ سالہ آئینی مدد گزشتہ سال ستمبر میں مکمل ہو چکی تھی تاہم الیکٹرل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے چھے ماہ دوہزار اٹھارہ کو صدر کی حیثیت سے حلب اٹھایا تھا الیکٹرل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھے ماہ سے زائد عہدہ صدارت پر براج مان رہے واضح رہے کہ نئے صدر مملکت کا انتخاب کل ہوگا جس کے لئے حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق صدر آسیف علی زرداری جبکہ سنے اتحاد کانسل کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں آئین کے مطابق الیکشن ہونے کے ایک ماہ تک صدر مملکت اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی اپوزیشن ارکان کی جانب سے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے دوران مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا اس دوران اپوزیشن ارکان نامنظور نامنظور کے نعرے لگاتے رہے اپوزیشن ارکان کی جانب سے اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کرتے ہوئے ناروں کا سلسلہ جاری رہا جبکہ اسپیکر نے اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان کو اپنے بینچز پر رہنی کی ہدایت کی بعد ازہ حلف اٹھانے والے آرکین نے دستاویزات پر دستاقت کر دیئے جبکہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے بانی چیئرمن تحریک انصاف کی تصاویر اہوان میں لہرہ دی گئی صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں ڈیر گھنٹا تاخیر سے شروع ہوا جس میں اپوزیشن رکن رانہ آفتاب کی جانب سے قورم نا مکمل ہونے کی نشاندہی کی گئی تاہم اسپیکر نے اہوان میں ایک سو چار ارکان کی موجودگی کا کہتے ہوئے قورم کو مکمل قرار دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد خان نے نومندخب ارکان کو حلف کی دعوت دی جبکہ سیکریٹری اسمبلی نے پینل آف چیئر کے ناموں کا اعلان کر دیا جن میں رانہ مناور حسین، سید علی حیدر گلانی، غلا مرتضی اور راہیلہ نعیم شامل ہیں بعد ازہ اجلاس میں نومندخب ارکین حلف لینے کے لئے کھڑے ہو گئے جس پر اپوزیشن نے ایوان میں احتجاب شروع کر دیا اپوزیشن رکن رانہ آفتاب نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے ارکان نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا یہ ہماری نشستیں ہیں ہمیں دی جانی چاہیے اپوزیشن کے احتجاج پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے استعداد کی کہ ایوان کو رولز آف بزنس کے مطابق چلائیں اس موقع پر اپوزیشن رکن رانہ آفتاب اور اسپیکر ملک احمد خان کے درمیان نوم جھوگی ہوئی رانہ آفتاب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے مطالق فیصلہ عدالت میں زیر سمات ہے حلف نہ دیا جائے اسپیکر نے کہا کہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے جس پر رانہ آفتاب نے کہا کہ قانون کی غلط تشریح نہ کریں اپوزیشن کے اعتراض کے باوجود نومنتخم ارکان نے حلف لینا شروع کر دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر نومنتخم خواتین ارکان سے حلف لینا شروع کر دیا جبکہ اپوزیشن نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے ایوان میں موسم لیگ نون کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری سیٹوں پر ڈاکہ مارا گیا آئی ایم ایف نے تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کی تکمیل کو ترجیح قرار دیتے ہوئے پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کا اندیا دے دیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں آئی ایم ایف نے تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کی تکمیل کو ترجیح قرار دیتے ہوئے پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کا اندیا دے دیا ہے ڈائریکٹر کمیونکیشن نے کہا کہ پاکستان کے نگرہ دور حکومت میں معاشی استحکام کو برقرار رکھا گیا ذر مبادلہ زخیر میں اضافے کے ساتھ مالی اہداف پر سختی سے عمل کیا گیا تابعنائی شعبے میں ٹیریف میں بروقت ایڈجسمنٹ کو لاکو کیا گیا انہوں نے بتایا کہ موجودہ اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کا محایدہ اپریل دوہزار چوبیس میں ختم ہو رہا ہے اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے تحت پاکستان کو ایک اشاریہ نو عرب ڈالر مل چکے ہیں نگرہ حکومت کے دور میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مالیاتی والسی برقرار رکھی گئی اور حکام نے سماجی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جیولی کونزیک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تفسرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ موشی اس تحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں پاکستانی عوام کی بھلائی کے لیے موشی اس تحکام کے خاتے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جولی کونزیک نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل ترجی ہے جس کے لیے پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کو تیار ہیں اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی